اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على السید الانبیاء والمرسلین وآئمہِ آلِ بیتِ حتویبین الطاہرین الماسومین المظلومین واللانت اللہِ على آدائِہِم اجمعین من جومِ ظلمِہِم إلى قیامِ جومِ دین امبادو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی معقمِ کتابِ حلم جید وَهُوَ أَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّ الَّذِينَ عَامُنُ اتَّقُ اللَّهِ وَقُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ صَلوَاتِ پیچھے بیٹھی شخصیات سے میری عرض اور گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں پیچھے بیٹھے بلا فصل کے ماننے والے آگے جگہ خالی اتشریف لے آئیں التجاہ ہے پروردگار کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں میرے پاک خالق و مالک مدرم جناب باوہ سید عباس علی شاہ قازمی صاحب اور ان کے فرزندان سید وقار قازمی صاحب سفیر قازمی صاحب اور ان کے باقی فرزندان کی طرف سے مظلوم شہنشاہ کی بچھائی ہوئی صفیعظہ کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے خالق و مالک میرے ان مطرم صداد کو اپنی بارگاہ سے مزید وسیع تاہر تویب اللہ رزق عطا فرما پروردگار التجاہ کر رہے ہیں صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خندان قبیلے آئیں ان میں میرے مولا کے محب مولا کے ماتمی اور مولا کے ازادار پیدا فرما مظلوم کے غم کے سوا انہیں کائنات کا کوئی غام نہ دے سادات مومنین موالی کلمہ گوہ شیعہ سنی بزرگ باہی پردے میں آکے بیٹھی مائیں بہنیں پولیس فورس اماری مختار فورس کے جوان لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی شخصیات جو پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں سب کا کائنات کے سب سے بڑے دروازے پر چل کر آنا قبول و منظور فرما میرے اللہ تیری کائنات کے اندر یہ واحد اور آخری دروازہ ہے جہاں سے سوالی خالی واپس پلٹ کر نہیں جاتا تو جو جو جات لے کر آئے ہیں سب کیا جاتے شریعہ کو پورا فرما جتنے بھی جسمانی روحانی امراض والے ہیں تجھے واسطہ ہے کربلا کے بیمار مولا و آقا امام زین العابدین علیہ السلام کی پاکیزہ بیباری کا سب مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ اتا فرما بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما وطن عزیز پاکستان اس وقت نرگہ ادا میں ہے بیرونی طاقتیں اپنے مفادات کی جنگ یہاں لڑ رہی ہیں تیری برگاہ میں التجاہ کرتے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استقام عطا فرما افواج پاکستان دہشرت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کو کامیاب و کامران فرما شیعار سنی یہ دونوں باہی ہیں یہ شجرہ اسلام کی شاکھیں ہیں یہ اسلام کے دونوں مضبوط بازو ہیں شیعار سنی دونوں باہیوں کو آپس میں دائمی اتفاق کو اتاعد عطا فرما خارجی ناسبی اور یزیدی جتنے ان کو نست و نابود فرما پروردگار التجاہ ہے قائد ملت جعفریہ پاکستان آگا سید آمد علی شاہ المصوی النجفی سرکار کی درازی عمر فرما سادات مومنین موالی مولا کے محب مولا کے پیروکار مولا کے نام لیواج و فانی جہان چھوڑ کر چلے گئے ہیں باوہ سید عباس شاہ صاحب کے بزرگ عباو عیداد سمیت اور ہمارے باہی راجہ عاشق صاحب اور بٹی صاحب جو مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے وہ آئیمہ کے دربار میں پہنچ چکے ان کے درجات آلی ہیں ان کو مطالی فرما کائنات کے والی وارث بقیت اللہ فلار سرکارے کائم آل محمد کے لانے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے خادموں نوکروں چاکروں میں محشور فرما مستجابیت کے لئے مل کے سلوات پڑھیں ساری شخصیات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ ایمان نعرہ حیدری خیبر شکر نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت مل کے سلوات پڑھیں ساری شخصیات پروردگار نے پاکو پاکیزہ کتاب کے اندر موجی زنما کتاب میں ارشاد فرمایا سہیبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ ساری شخصیات یا ایو اللہ زینہ آمن اتقاللہ سہیبان ایمان تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ اور متقی بننے کے بعد دوسری ذمہ داری جتنی شخصیات تشریف فرما ہے میں آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا توجہ آپ رکھیں گے اور یقینہ رکھی ہوئی ہے ایک گھنٹہ پہلے جب میں آیا ہوں تو باوہ سید اضر شاہ صاحب لنگر کے قریب پہنچ چکے تھے مومن کا لنگر سے اٹھانا مشکل مرلا ہوتا ہے آپ نہیں کر رہے نا ابھی اس لئے چھپے وہاں سے شاہ صاحب باقیدہ لنگر چھوڑ کر آگئے کہنے لگے کہ آپ مجلس پڑھیں گے تو اس کے بعد میں انشاءاللہ لنگر کروں گا تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آئیمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچا کون ہے ہمارے معاشرے میں روز مرہ کی بات ہے کہ جس بندے کو ہم عظماتے ہیں بھئی وعدہ کیا اس نے پورا کر دیا جو بعد کی اس نے نبا دی ہم سے اہد و پیمان اس نے کیا اس نے وہ پورا کر دیا تو ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ گوائی دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا ہم سارے مل کر کہیں گے یا جس جس بندے کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے مثلا زمین کی خرید و فروغ کا سلسلہ ہوا تو بندے نے اپنے وعدے کے مطابق زمین لے کر پیسے دے دیئے ہمارے نزلی کو سچا بندہ ہے اس کے بعد ہمیں کہا ہوا تھا کہ مجلس میں گھٹھے چلے گئے فلانس چاپ سے انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آگے گئے تو گاڑی کھڑی تھی بندہ انتظار کر رہا تھا وہ بندہ سچا ہے اس کے بعد لنگر پر گھٹے انشاءاللہ جائیں گے مل کر لنگر کریں گے گھٹے ہی واقعہ کر رہے ہیں تو بندہ سچا ہے آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں آگے بول سکوں گا گھر میں مجلس پڑھنا کاردارت والا مسئلہ ہوتا ہے اب وہ بندہ سچا ہے اچھا میں تو اس کے پیچھے چال پڑا بھئی بندہ سچا ہے اب منسلہ وہ عبران شاہدی آگے بڑھا اور ایک جگہ پہ گھٹے چلے گئے تو تارف کرا دیا بھئی یہ بندہ کون ہے کہا بھئی آپ اس کو جانتے نہیں ہیں شاید آپ کی پہلی ملاقات ہو بندہ سچا بڑھا ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے کہا کس کے ساتھ بھئی میرے ساتھ جتنے سنے وعدے اعدو پیمان سبزواری صاحب کیے ہیں وہ پورے کر دیئے سچا ہے وہ میرا موہ دیکھنا شروع کر دے گا بھئی آپ جس کو سچا کہہ رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے وہ اب مسئلہ بن گیا نا ایسا بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے سچا ہے وہ ہی موہ پہ دوسرا کہہ رہا ہے جھوٹا ہے بھئی جس رہا زمائیہ وہ کہے گا بھئی دو چار دس مرتبہ عزمات چکے ہیں کبھی کوئی اس نے وعدہ خلافی نہیں کی بات سچی ہمیشہ کرتا ہے تھی کرتا ہے صدق میں بنی کرتا ہے وہ کہتا ہے اب اس کی بات کرتے ہیں میں سو باتیں بتا سکتا ہوں جس میں سے جھوٹ بولا ہوا ہے اب مسئلہ دو بن گیا اب کس کے پیچھے چلیں میں کہہ رہا ہوں سچا دوسرا کہہ رہا جھوٹا ہے اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ میرے شیعہ سنبائی جتنے ہیں قرآن کی ہر آیت کا شانے نزول دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس محول میں نازل ہوئی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اب جس پروردگار نے یہ کہا ہے کہ سائبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھیں گے ممبر سے بہت دور تک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ کہا کہ سچو کے ساتھ ہو جاؤ سچے بنانے کا حکم نہیں دیا ورنہ دنیا جہان کے جھوٹے اما گھٹے کر لے در کہتے ہیں یہ سچے ہیں تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم سچے بناو بلکہ اللہ نے کہا کہ سچے بناؤں گا میں تم نے ان سچو کو ماننا ہے ہماری ذمہ داری اتنی ساری ہے کہ سچو کے ساتھ ہو جاؤ اب جس اللہ نے یہ حکم دیا کہ سچو کے ساتھ ہو جاؤ اب اسی پروردگار کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سچو کا تارف بھی کرائے بھئی وہ سچے ہیں کون سے ہمیں جب کہا گیا کہ سچو کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر ان سچو کو تارف ہڑکا کرنا یہ پروردگار کی ذمہ ہے اب ہوا کیا کہ جس وقت اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا سرکار ختمی مرتبت نے جزیرہ نمائے عرب کے اندر جس وقت اللہ کا پیغام پہنچایا یا ایونا اسکولو لا الہ الا اللہ تفلہو لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ دماری فلا ہو جائے میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں میری شریعت آخری شریعت ہے یہ پیغام پھیلنا شروع ہو گیا اب جب پھیلنا شروع ہو گیا میرے معزز سمائین تو اب اس کے بعد یہ پیغام چلتے چلتے نصارہ بنی ندران کے پاس پہنچا جملہ زینوں میں رہے کہ پروردگار نے کہا کہ شچو کے ساتھ ہو جاؤ تو شچو کا تعرف کرانا بھی پروردگار کے ذمہ اب جس وقت یہ پیغام وہاں تک پہنچا ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو علم سے دوستی رکھتی ہے علم کی قدردان ہے ریسارچ کرتی ہے تحقیق کرتی ہے آج بھی اگر ہم اپنے پورے جسم پر گوھر کریں تو ہمارے جسم پر پہنا ہوا لباس ہماری باندھی گڑیاں ہمارے جیگوں کے اندر موبائل یہ کسی مسلمان نے نہیں بنایا یہ سارے انہوں نے بنائے اچھا جب بنا لیتا ہے تو اس کے بعد مسلمان دعویٰ کرتا ہے اور بولوی صاحب سے زیادہ کرتا ہے بھئی اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اسلام پہلے ہی کہہ چکا تھا اچھا اب وہ ایسی قوم جب اس کے پاس پیغام پہنچا کہ ایک نبی نے دعویٰ لبوت کیا ہوا ہے اور لوگ جوکدار جوک اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے گھٹے ہوئے بھئی لکیر کے فقیر تو ہوتے ہیں نہیں سارے گھٹے ہوئے جس وقت گھٹے ہونے کے بعد انہوں نے کہا اب اس طرح کرتے ہیں بھئی ساری اتنی بڑی ہماری قوم ہے ہم سارے تو وہاں جا نہیں سکتے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے بندے چن لینے چاہیے جو بندے جا کر وہاں پر تحقیق کریں جو ریسرچ کریں وہ جا کر دیکھیں اور آ کر ہمیں بتائیں لیکن وہ طرح بتائیں گے نہیں کہ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے بھلکہ فیصلے کا منڈیٹ بھی ان کو دے دیا بات میں مشکل کرنے لگا ہوں اور ایسے مرلے پہ بات مشکل کر رہا ہوں کہ جس وقت لنگر کا ٹائم ہے انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کو منڈیٹ بھی دیتے ہیں بھئی آپ فیصلہ بھی کر کے بیشہ کہا جائیں گے تو آپ جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے اب مسئلہ چکے علم کا تھا تو میں نے کہا کہ اگر مسلمان ہوتا تو وہ جالے متلک کو بھیج دیتا وہ دیکھتا دولت کس کے پاس ہے کار کوٹھی کس کے پاس ہے ٹار ٹار کس کے پاس ہے اس کو بھیج دیتا چونکہ علم دوست کہا کہ ایسی قوم ہے انہوں نے کہا بھئی چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے نبوت کا تو ایسے بندے جائیں جو تحقیق کر سکیں ریسرچ کر سکیں تو وہاں پر دیئے ہوا کہ علماء کا انتخاب ہوا وہاں پر ستر رائب جو تھے چونکہ بہت والا قبیلہ تھا ستر رائب ستر علماء کا انتخاب ہوا انہوں نے وہاں سے سفر جب شروع کیا تو اب میرے معزز سادات و مومنین میرے شیعہ سنیبائی جتنے ہیں میں سپیکر سے تھوڑا سا مائک سے پیچھے ہو کر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پتہ نہیں چاہ رہا میں جتنی دیر سے بیٹھا تھا میں ججمنٹ کر رہا تھا کہ آواز جب گونجتی ہے تو آواز گونجتی ہے تو میں مجمع کی پریشانی کو نوٹ کر رہا تھا دو ترائی کام سے بڑے چنگے پتہ ہو ایک پر سپیکر کیا جی لگے سے ایک جی تھا سپڑھ نہیں دیکھئے وہ دھر گلیاں سڑکا کیا جیسا بانی نہ لنگر کیا جیسا لطیب نجوی صاحب آگے ایسا کڑی گلی جیسا پاگونی کھڑی تو اب ہمیں اندازہ ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے جب سبزواری صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا ایکو ہے کہاں پہ ایکو کی بات نہیں ہو رہی ایسا سمیڈیس کی نہیں ہے چونکہ بات جب پریشر پڑتا ہے مجموع سن نہیں پاتا اس بات کو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بات کنوے کرنا میں توسا نکال کر رہا ہوں میگی ووڈ دیو نا وہی بات ہے نا تو اب ہوا کیا کہ وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے سفر شروع ہو گیا اب جاری بات ہے پیجاروں گئرہ تو ان کی کھڑی کوئی نہیں تھی وہاں پر وہ یہ کروڑ اربے کی گاریاں تو تھی نہیں سفر اس زمانے میں یا اونٹ پہ ہوتا تھا یا خچر پہ ہوتا تھا یا گوڑے پہ ہوتا تھا یا گدے پہ ہوتا تھا اور گدہ جو ہے وہ آپ کا پتہ انبیاء کی سواری ہے تو یہ چاری ذریعے تھے وہاں سے وہ سارے کے سارے رائب جناب و عالم تھے پڑی لکھی شخصیاتی وہ سارے کے سارے چلے اور ان کے بعد ان کے نوکر چاکر وہ جنوروں کی خدمت کرنے والے بھی ساتھ چل پڑے کہ جنہوں نے ان کو چارہ ڈالنا تھا پانی وغیرہ دینا تھا راستے میں ان کی خدمت کرنی تھی سفر کرتے ہوئے سارے کے سارے یہ جس وقت پہنچے ہیں اب اتنا بڑا کافلہ چل کے آیا ہے پتا کرنا ہے کہ جسے دعوی نبوت کیا وہ ہے کون تو اب اس کے بعد وہ سارے کے سارے وہاں پر انہوں نے خیمے لگا دیئے خیمہ ظن ہو گئے اب اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چلے ہے نا جس وقت انتیاہی قیمتی لباس انہوں نے پہنے فرہ عدیب عدیب کے عریر کے لباس پہنے چمکیلے بڑکیلے لباس وہ پہنے وہاں سے وہ چال پڑے آئے ہیں اور اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پاک نبی تشریف فرما ہے اور نبی کہاں پہ ہیں مسجد نبی میں چونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تمام کی تمام عقومت اسلامی جو ہے اسی سے چلتی تھی وہی سارا سیکریٹریٹ بھی تھا فیصلے بھی وہی پہ ہوتے تھے جنگوں ددال کے لیے جانا ہے تو وہاں پر اعلان ہوتے تھے شریعت کے حقامات وہی پر بیان ہوتے تھے اب میرے معزز سمائین وہاں سے وہ سارے کے سارے جس وقت اتنا قیمتی لباس پہن کر چلے تو میرے نبی جو ہے وہ وہاں پر درس دے رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے میرے پاگ نبی کی بات سن رہے ہیں نبی درسے توہی دے رہے ہیں درسے نبوت دے رہے ہیں نبی جو ہے وہ دنیا کے معاملات لوگوں کو بتا رہے ہیں دین کے معاملات بتا رہے ہیں آخرت کے محکمات بتا رہے ہیں زندگی تو میں نے کس طرح بسر کرنی ہے اب یہ سارے کے سارے جس وقت چلتے ہوئے آئے نا اب اتنا بڑا وافت ہے یہ وہاں سے سن کر آئے تھے کہ جس نے دعوی نبوت کیا ہے وہ مجسم اخلاق ہے اس کی محفل میں بچہ بھی جائے تو اٹھ کر استقبال کرتے ہیں اس کا بڑا عزت و اترام کرتے ہیں اس وقت تک بیٹھتے نہیں جب تک وہ بچہ بیٹھ نہیں جاتا یہ کوئی مولوی کی شریعت ہے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے انہوں نے کہا کہ جس نے دعوی نبوت کیا ہم نے سنا ہوا ہے اس کے یہاں یہ بھی تمیز یعنی ایک آنے والا کوئی کافر ہے کوئی منافق ہے مسلم ہے غیرے مسلم ہے اسی لیے اس محفل میں کئی مرتبہ منافق آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے چونکہ نبی کی دروازہ بند کسی کے لئے نہیں تھا اب جدرہ میرے سیاہ سنوائی ہے وہ سارے کے سارے جب آئے ہیں بوافت کتنا بڑا ہے بندہ بیر سے آ رہا گیٹ سے انٹر ہوتا ہے بشارت امامیوں سے دیکھ رہا ہے ایک شخصیت اندر آتی ہے وہ نظر ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو آ رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے اب رحمت اللہ العالمین نبی ہے بیسے تخلیقے کائنات نبی ہیں نبی بیٹھے ہوئے اب وہ سارے کے سارے آئے چلتے ہوئے آئے جس وقت جیسے چلتے ہوئے آئے قریب پہنچے آنے کے بعد جیسے وہ سامنے آئے جدر میرے نبی نے اپنا چیرہ کیا ہوتا چیرہ دوسری طرف کر لیا اچھا بندے ہی تنے زیادہ تھے ایک بندہ ہمارے یہاں سامنے آ جائے تو کٹالا جا سکتے ہیں نظر انداز کیا جا سکتے ہیں اب انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری طرف توجہ نہیں کی وہ سارے چلتے ہوئے قطار بنا کر ادھر آئے جب ادھر آئے تو میرے نبی نے رخ دوسری طرف کر لیا اب انہیں پتہ چل گیا کہ جان بوجھ کیسے امدن ایسا کیا اب سمجھ نہیں آ رہی جنگ شروع ہوگی دماغ کے اندر بھئی ہم تو سن کر آئے تھے کہ مجسم اخلاق ہیں کبھی یہاں سے کوئی بندہ اس طرح گیا ہی نہیں ہے بچے کا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں میرے مذہب کا عقیدہ کا مسئلہ کا یہ نہیں ہے یہ کیا ہوگیا بتانے والے نے میں غلط بتایا یا ہم خدا نہ خواستہ غلط جگہ پہ آگئے لیکن اب نبی تو جو نہیں کر رہے تو راستہ یہی تھا میں مجلس پڑھنے آؤں وہ کارشاہ صاحب مجھے لیفٹ ہی نہ کرائیں بھئی کون سے آپ پہ دعوت دی تھی کون سا بلایا تھا تو زیاری بات ہے میں تو واپس پلٹ جاؤں گا نا اب ہوا گئے یہ وہ سارے کے سارے جب واپس پلٹے اب جو لیڈ کر رہا تھا اسے کہا بھی دیکھو اس طرح ہم نے واپس نہیں جانا کہا جب واپس نہیں جانا انہوں نے ہم سے ملاقات ہی نہیں کی اور ہم سے مو لگانا ہی گوارہ نہیں کیا رولہ انہیں یہاں ہمارے کو سوزی کوئی حیدری ملاقات صرف آپ بھی تو سوز کریں آپ بولیں گے تو بات بنے گی اچھا وہ سارے انہیں کہا بھی جانا نہیں ہے اس طرح بات پوری کر کے جانا نہیں ہے کہا کیسے پوری ہو کہا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو جن کو درس دے رہے ہیں نا یہ کبھی تو بیر لکھ لیں گے نا بیر آئیں گے نا ہم اسے پوچھیں گے بھی انہیں تو پتا ہوگا نا اب وہ کھڑے ہوگے وہاں پر کتار بنا کر میرے نبی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور جو کلاس لگی ہوئی تھی ان کو کہا بھئی چھٹی کر جائیں اگلا درس کا لوگا وہ سارے کے سارے اٹھ کر جب چلے گئے نا یہ کھڑے تھے راستے میں انہوں نے کہا بھئی آپ یہ بات بتائیں کہ یہی ہے جنہوں زعوے نبوت کیا ہے آپ بھی یہی ہے محمد بن عبداللہ یہی ہے کہا کون ہے کائن جیسا صادق اور امین دنیا میں آئی کوئی نہیں اور واقعا کوئی نہیں کہا اچھا مجسم اخلاق ہیں کہا اچھا کہا کہ ہم بوتو کے بجاری تھے بوتو کو سیدے کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اللہ کی وادنیت سے کھلائی ہم بیٹیوں کی زندہ دار گور کر رہے تھے انہوں نے ہمیں بیٹیوں کی زندہ کرنا سکھائی ہم والدین کو کچھ نہیں سمجھتے تھے انہوں نے بتایا کہ تمہاری مہوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر وہ خاتون جنت کی کنیزیں ہوں تو اچھا کہا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر تو تمہیں ساری باتیں بتائیں سینہ تان کے کہا بھئی کیوں نہیں بتا ہمیں کہا پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ملے کیوں نہیں ہیں سارے اس طرح چھپ ہوئے گئے اس طرح سارا مجموع چھپ ہویا کہا بھی ہمیں کیوں نہیں ملے بھئی آپ بتائیں کیوں نہیں ملے کہا بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہا اچھا پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہا اچھا اب اس کے بعد دوسرے اس پوچھا کہا بھی کمال کی بات کرتے ہیں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہا اچھا بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ ٹھیک ہے نا اور جو مرم لگا سکے اور ان مرم لگانے والی شخص اللہ اسلامت لے بہا سید ریاض شاہ صاحب تشریف فرما کہ میں اور مقصر کر دوں گا بات کو میں مانے میں ان کو موقع دے دوں گا اچھا اب یہ ہوا ہے کہ بھئی مجھ سے کیوں نہیں ملے کبھی بات کیا ملتے ہیں سب سے کبھی ملتے کی بات نہیں کر رہے مجھے کیوں نہیں ملے کہا یہ نہیں مجھے پتا بھئی تجھے پتا ہے تجھے پتا ایک ایک کر کے نہ سارے کے سارے چھپ ہوگئے بھئی کیوں نہیں ملے یہ نہیں پتا انہوں نے ایک جملہ کہا کہا بھئی تمہاری اتنی بڑی اکثریت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو یہ بتا سکے کہ نبی نے ہم سے ملاقات کیوں نہیں کی نبی ہمیں ملے کیوں نہیں ہے اب تجسس میں ہیں کہ جواب آگے سے کیا آتا ہے اتنی دیر میں ہوا کیا انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ایسا ہے جو بتا سکتا ہے کہ نبی تمہیں ملے کیوں نہیں ایک ایسا ہے کہا بھئی جلدی بتاؤ ہم نے سارے سے پوچھے وہ کہاں بھی ہے کہا کہ وہ یہاں نہیں کہاں ہے کہا وہ اپنے گھر میں ہے اب پریشان دے جائے انہیں کہا بھئی وہ گھر میں ہے جب تُس سے کیا پتا ہوگا کہ نبی نے یہاں کیوں نے ہم سے ملاقات کی کہا کہ کمال کی منظر یہ ہے وہ سفر میں ہو حضر میں ہو نبی سے ملے نہ ملے ملاقات کرے سامنے نہ کرے لیکن جو بھی بات نبی کرتا اسے پتا ہوتی ہے کہا اچھا کہا ہم لے کر چلے کہا جلدی سے ہمیں اس کے دروازے تک لے چلو کہا کہ آئیں چلتے ہیں لے کر چلے نہ جیسے ہی اتنی دیر میں سامنے سے جیسے ہی لے کر چلے ہیں بالکل قریب گا رہا ہے دور ہے کوئی نہیں ایک گلی کا موڑ پھرے ہیں تو اتنی دیر میں سامنے سے جناب سلمان کو آتے ہوئے دیکھا کہا کہ ہم تمہیں علی کے دروازے پر لے کر جا رہے تھے علی کو ہم بھی جانتے ہیں لیکن جس طرح یہ جانتا ہے اس طرح کوئی نہیں جانتا جس طرح یہ جانتا ہے اس طرح کوئی نہیں جانتا کہا اچھا کہا اچھا اس طرح کرو گے پھر جلدی سے بتاؤ جناب سلمان نے کہا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے یہ سارے کے سارے کھڑے ہیں انہوں نے چمکیلے بڑکیلے لباس پہنے ہوئے ہیں یہ اتنا قیمتی لباس انہوں نے زیبتان کیا ہوا ہے رحمت اللہ العالمین نبی کے دربار میں گئے تھے نبی نہیں ملے ہی کوئی نہیں ہے جناب سلمان نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہا کہ ایک لہزے سے پہلے باری آس ہے نہیں ایک لہزے سے پہلے سلمان بتا سکتا ہے کہ نبی نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی لیکن سلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا مولا علی موجود اور سلمان کو فیصلہ کر دے اب اس کے بعد اب ہوا کیا نارا حیدری اچھا اب اتنی دیر میں آگے آگے سلمان پیچھے یہ سارے اور پیچھے وہ تجسس والے کہ دیکھیں نبی ملے کے انہیں جواب مل جائے گا جناب سلمان نے باب مدینہ دلیل کے دروازے پر جا کر قدم رکے جناب سلمان کے دویاں ہاتھ اٹھایا کہ میں علی کے دروازے پر دکل باب کروں سارے ہمتن کوش ہو کر سننے لگے کہ وہ آگے سلمان کی آتا ہے جیسے جناب سلمان نے دویاں ہاتھ اٹھایا دکل باب کرنے کے لیے اندر سے علی شہنشاہ کی آوازہی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں انہوں نے کہا جو بندہ بیر کھڑا ہے اس کو اگر جانتا ہے تو اس کو پتا ہوگا نبی ہمیں ملے کے انہیں جیسے ہی دروازہ کھلا انبیاء کا مشکل کشاہ علی شہنشاہ جیسے ہی آئے میرے مولا نے دیکھا ان کو کہا کہ یہ سارے ملے گئے تھے نبی سے رحمت اللہ العالمین نبی انہیں ملے نہیں ہیں کہا پھر کہا کہ ہم آپ کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ یہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی ہمیں ملے کیوں نے مولا علی نے کہا کہ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو کہا یا قریب یہ ہمارے خیمے لگے ہوئے ہیں کہا تم جاؤ چلے جاؤ یہ جو لباس تم نے پہنا ہوئے یہ تبدیل کرو اور وہ رائیبو والا لباس پہن کر آؤ وہ سارے کے سارے یوں تو تم تارک و دنیا بنتے ہو لباس تم نے وہ پہنا ہوا جو بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لیے پہنا جاتا ہے تم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جا رہے بیسے تخلیق کائنات نبی کے دربار میں جا رہے ہو تو تم اپنا اصلی لباس پہن گیا انہیں کہاں یہ انہوں اس کا بھی آزمان لیتے ہیں جلدی سے گئے لباس اتارا اور وہاں سے وہی اصلی لباس پہن کر جیسے ہی واپس پلٹے ہیں نا اب آگے آگے مولا علی ہیں پیچھے پیچھے یہ سارے کا سارا اتنا بڑا وفد ہے اب سارا وفد چلتا ہوا جیسے ہی مولا علی سامنے آئے نبیوں کے سلطان وہی پر انتظار کر رہے تھے ادھر علی سامنے آئے اتنی دیر میں نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے بس مختصر کرتے ہوئے وارے آسیہ سب کو میں وقت دینے لگا ہوں اس دروازے کا اس پاکیزہ یہ جو دروازہ ہے جہاں وجہ سے زعہ ہو گئی ہے اس میں میں زمان ہونے کے ناتے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں بس اس کے بات چاہیے جیسے ہی نبی نے استقبال کیا ایک بات صبح قیامت تک لیے تیہ ہو گئی مسئلہ حل ہو گیا کہ جب بھی کسی نبی نبی سے ملنا ہو یہ ڈرک جتنا برزی آ جائے نہ کہ مدینہ کے گلیاں میں نے بڑی اچھی لگتی ہے یہ آنکھیں بس یہی کی ہو کر رہا جائیں جتنے مرضیہ کسی دے پڑے جتنی مرضیہ ناتے پڑے ایک مسئلہ صبح قیامت تک لیے حل ہو گیا کہ نبی سے جب بھی ملنا ہو علی کے وسیلے سے ملیں گے اچھا اب جیسے ہی پہنچے تو اس کے بعد نبی نے استقبال کیا بات شروع ہو گئی بات میں ختم کر رہا ہوں بات شروع ہوئی نہ جیسے ہی چلتے چلتے بات اس مندل پر آگئے انہوں نے کہا بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ جرابی عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں خود قرآن کہہ رہا ہے جرابی عیسیٰ خود گوائی دے رہے ہیں اس بات کی میں اللہ کا بندہ ہو میں کتاب لے کر آیا ہوں اسے مجھے نبی بنایا انہوں نے کہا نہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں کہا نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اب نبی ہے نا رحمت اللہ العالمین نبی ہے مناظرہ تو ہور نہیں رہا مناظرہ جو اب بالکل ایک کشتی کا سکیل کا ہوتا ہے اس میں جو جواب بن پرتاب دیتے ہیں لیکن نبی تو وہ جواب نہیں رہے رہے نبی نے کہا ابھی اس طرح دیکھو کہ جرابی عیسیٰ اور آوہ جو ہیں وہ بگاہر ماں اور باپ کے آگے جرابی عیسیٰ کی ماں تو وہ ہے نا جرابی مریم لیکن جرابی عیسیٰ کی ماں یا مان آنا باپ تو تم کہہ رہے ہو آواز بلند کی ساتوے آسمان میں بیٹھے ہوئے جبرائیل کو پروردگار نے حکم دیا جبرائیل چھوڑ دے عرش کو جا کر میرے نبی کو کہہ دے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے یہ انداز برداشت نہیں ہوتا یہ کلام منقطع کر دیا جائے کیسے فَقُلْ تَعَلُوا نَدُوا عَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ أَنفُسَنَا وَنفُسَكُمْ سَمَّنَا نَبْتَحِلْ فَنَجَلْلَا نَطَلَّ الْقَاذِبِينَ کہا بس ختم گفتگو ختم ہو گئی کہا کیا کریں گے کہا کہ اب ایسا کریں ان کو کہہ دے مَدُوا عَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ رسول کے بیٹے جائے نسانا تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں انفوسا نا تم اپنے نفوس کو لاؤ وہاں بیٹھ کر علوا کھائیں گے یہی تو کمال کی بات ہے کہ جوٹوں پر لانت کرنی ہے چپ چویتے گئے ان سارے بھئی لانت جوٹوں پر کرنے لگے دا سچو کے ساتھ ہو جاؤ جوٹوں پر کرنی ہے لانت اب سارے کے سارے جس وقت وہ چکے اس کے بعد سلسلہ کلام انکتہ ہو گیا وہ اپنی تیاری کرنے لگے ربی آگے جناب سلیمان کو بلا کر گا سلیمان جا جا کر علان کر دے بھئی کل سارے تیار ہو جاؤ اللہ کہتا ہے جو جانا چاہتا ہے تم اپنے بیٹھو کو بلاو ہم اپنے بیٹھو کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں سارے کے سارے جا کر علان کر دو جو جو جانا چاہتا ہے وہ سارے چلے جائیں جا کر جراب سلیمان نے ایک ایک دروازہ کٹ کٹا کٹا کے سب سا علان کر دیا نبی کہتا ہے کل تیاری کر لے تیاری کر لیں واپس بلد کے پیغام دے کر بہت جلدی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اتنی دیر میں واپس بلد کر آئے جناب سلیمان نے دونوں ہاتھ چوڑ کر کہا یا رسول اللہ یا نبی رحمت آپ نے پیغام دیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آپ اتنا بتائیں کہ کل جانا کہاں ہے کہاں جانا ہے کرنا کیا ہے کہاں جانا ہے سچونے جھوٹوں پہ کرنی ہے لانت جناب سلیمان پہلی مرتبہ آگائے ماتبی کھل کھلا کہاں سے ہیں اسے نبی نے پوچھا بھی کیوں اسے ہو کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا وہ کمکورا ہو گیا میں نے پیغام پہنچا دیا کہا پھر اسے کہاں ہو کہا یا رسول اللہ جھوٹوں پہ کرنی ہے لانت ایسے ایسے تیاری کر رہے ہیں جو جلدی پشتی جھوٹے ہیں کہا پھر جاؤ جا کر اعلان کر دو اللہ نے کہاں ناعت عارف مبالا میں چلے ہیں پہنچنے پاک بلکل مختصر کر دیا میں نے بلکل میں شاہ جی کو مباک دینے لگا میں مساہب کا جملہ نہیں عرض کروں گا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سہبان ایمان تقویٰ اختیار کر اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ اور جتنے میرے شیعہ سنی بھائی ہیں نا قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا قرآن سبینے پڑھنے کے لیے نہیں آیا قرآن جو ہے وہ فقط یہ نہیں کہ پڑھ پڑھ کے سالے سواب کرتے رہیں قرآن سمجھنے کے لیے ہے قرآن صبح قیامت تک لے موجزہ ہے اب یہ سارے کے سارے جو بیٹھے رہے ہیں قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک واریس کو نہ سمجھیں اور واریس کے متعلق نبیوں کے سلطان نے غدیر کے میدان میں ہاتھ پکڑ کر تعرف کرایا تھا اور لوگو اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو یہ علی اللہ کے قرآن کی تفسیر ہیں اب چلے ہیں نا جس وقت بالکل اسی ترتیب کے ساتھ زندگی آپ کی گدر گئی کوئی بات آپ کے لیے نہیں ہوتی بار بار یہی دروس رائے جاتے ہیں مجالس اعظام میں مولا حسین کے مجالس کا صدقہ یہ ہے اب ہوا کیا کہ اسی ترتیب کے ساتھ نبیوں کے سلطان چلے شہزادہ سلو امن کو انگلی سے پکڑ کے چلے ہیں چونکہ اس دو ہم اپنے بیٹو کو لاو ہم اپنے بیٹو کو جائیں گے اب رسالت کے بیٹے جائیں گے مبالا کے میدان میں سچو کا ہونا ہے تعرف اس کے بعد پاگ نبی جساں چلے ہیں دوسرے شہزادہ کو اس طرح لے کے اب پیچھے کل عصمت کی مالکہ سیدہ تیرا چلی ہیں ان کے پیچھے شہنشائی کائنات چلے ہیں جہاں جہاں سے نبوت قدم اٹھا رہی تھی وہاں وہاں پر سیدہ کے پاکیزہ قدم وہاں آ رہے تھے یعنی نبوت قدم اٹھا رہی تھی سیدہ کے قدم نبوت پر آ رہے تھے پیچھے شہنشائی ولایت انہی پر پو رکھ رکھ کے سیدہ کے پاکیزہ نشانے وہاں وہ اکدس کو مٹاتے چلے جا رہے تھے اب سیدہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو دو اجابوں کے درمیان چل رہی ہیں آگے ہے نبوت کا اجاب پیچھے ہے ولایت کا اجاب جو نبوت اور ولایت کے دو اجابوں کے درمیان چلے اس کو سیدہ اتہارہ کہتے ہیں اب چلے علیہ و علیہ اللہ علیہ و علیہ اللہ یا علیہ ماتشاللہ مولا سلامتا ہے کلمہ نہیں پڑھا اس نے میں نے کہا میں مسئلہ کا جملہ نہیں عرض کروں گا حجی کو وقت جنے لگا ہوں بس ایک جملہ آخری سن لیں ہوا کیا سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ نبی کا ناتخوان نہیں ہے وہ نبی کا غلام نہیں بیٹھا ہوا سارے کے سارے رائبوں کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے جتنی تواسیر مزد علی بلم کی لائبریری میں موجود ہیں شیعہ جسنی کی قیاد سے ہٹ کر اعلیٰ سنت مفسرین نے لکھا ہے کہا کہ جس وقت ان کو آتا ہوا دیکھا ہے مبالا کے میدان میں انہوں نے کہا بھی جس دربار میں گئے تھے جو بتا نہیں سکے کہ نبی ہمیں ملے کیوں نہیں ہے اگر وہ آگے نبی لے کر آئے دنکے کی چوٹ بار مبالا کریں گے اگر کسی اور کو لے کر آئے تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب جو لیڈ کر رہا تھا وہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس نے جس وقت آتے ہوئے دیکھا تو یہ مفسرین نے لکھا ہے آٹھ تفاصیر میرے پاس مجھ تعلیم علم کے پاس اللہ بریری میں ہیں اعلیٰ سنت کے جید مفسرین نے لکھا کہا کہ اس کے بعد بدل بدل کے الفاظ یہ جملے لکھے ہیں تفسیر کے اندر کہا کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے تو دنیا میں کوئی حیثائی زندہ نہیں بچے گا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ گے تمہارا نشان مٹ جا گے میں نے کہا جملے بدل بدل کر لکھے ہیں اب اس کے بعد ہوا گیا مسئلہ لوگ آخری جملہ سنیں اللہ نے کہا کہ سہبان ایمان تقوی اختیار کرو سچو کے ساتھ ہو جاؤ آگاز کیا تھا بس آخری جملہ کیا کہ ممبر شاہدی کے والے کرنے لگا ہوں اب ہوا کیا کہ جیسے ہی سامنے آئے انہوں نے وہاں سے آواز دے کر کہا کہا خبردار ان سے مبالہ نہ کرنا ہم جزیہ دے لیں گے ان سے مبالہ نہیں کریں کہ کیوں کہا کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں سچا ہے ہی کوئی نہیں سچا ان سے بڑا کوئی جملہ سننا اللہ نے کہا دیا نا کہا کہ جوٹو پر کرنی ہے لعنت تو اب صبح قیامت تک لئے فیصلہ ہو گیا شیعہ یا سنی کی کوئی لنائی نہیں کوئی جگڑا نہیں دونوں بھائی ہیں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں ہمارے سر کا تاہد ہیں شیعہ اور سنی نے مل کر لینا ہے دونوں حسین کے پیروکار ہیں دونوں اعلی بیت کے ماننے والے ہیں دونوں جزید کو مردہ بات کہنے والے ہیں دونوں جزید کو لانتی سمجھتے ہیں وہ کوئی اور ہے جو جزید زدہ بات کے نارے لگاتا ہے صبح قیامت تک کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ ان کے مقابلے پر جو آئے گا جب آئے گا جہاں آئے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا لانتی بھی ہوگا عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا ایک دو کیا کیا ذکر بہتوں کو زندہ کر دیا قومی اور انفرادی فائد مفرق ہے زہرہ کے لان نے قوم